بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں تو امریاض صاحب کو جنرل سیکرٹری شہزاد فاد صاحب کو صدر خیبر یونین آف جنرل ناصر حسین صاحب کو گورننگ بارڈی کی ممران اور جتی یہاں پر ہمارے صحافی بائی تشریف لائے ہیں تو میرے طرف سے پہلے کابینہ کو مبارک اور آپ سب کو یہاں پر میں خوش حمدیت کہتا ہوں میرے خیال میں آج جو تالیہ بجا رہے ہیں آپ اپنی لئے بجا رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے اتنے زیادہ تالیہ کبھی میں نے صحافی برادری سے نہیں سنی تو میرے طرف سے آپ سب کو مبارک ہو اور یہ میرے لئے بھی تاریخی دن ہے کہ آج جو آدم میں نے کیا تھا آپ لوگوں سے اور وہ میچور ہو چکا ہے اور آپ کو فارم الارٹمنٹ اگریمم ہو چکے یہ الیکشن وغیرہ یہ لڑنا یہ جمہوریت جمہوریت میں جمہوریت کا حصہ ہے اور جو لوگ جیت چکے ہیں اور جو ہارے ہیں میرے لئے سب برابر ہیں اور میرے سب بھائی ہیں میرے سب ایک جیزے دوست ہیں یہ جو ریاض صاحب آئے ہیں ان کے پورے کیمنٹ آئی ہوئے ہیں ان کا کام ہے کہ یہ صحافی برادری کا خدمت کریں گے اور جس طرح انہوں نے پھیلی کیا تھا مجھے امید ہے کہ اسے زیادہ کریں گے ریاض نے درخواست کی تھی کہ وہ ذرا کنسٹیچیوشن میں امنمنٹ کریں تاکہ میں تیسری دفعہ الیکشن لگو میں نے کہا یا بات یہ ہے کہ بس دو دفعہ آپ الیکشن جیت کے آئے ہو باقی کسی اور دوسرے کو موقع دو یہ نہ بار بار کوئی چیف منسٹر بنتا ہے نہ کوئی بار بار پریزیڈرم بنتا ہے یہ ایک موقع ہوتا ہے اور اس میں چاہیے جو آپ کے ہاتھ سے ہو سکتا ہے جس مقصد کیلئے آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں تو اس کی خدمت کریں ان لوگوں کی اور آپ کی طرف سے جو بھی اچھائی ہو سکتی ہے اپنے دوستوں اور اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ کریں میں صرف چند چیزیں جہاں پر اپنے ساتھ لکھ کے لائے ہوں کیونکہ وہ اس سے پڑھنا میرے لئے ضروری ہے کیونکہ اس میں شاید نہ ایسا ہو کہ میں بھول نہ جاؤ تو ایک جو میں یہاں پر صرف صحافیوں کی فلاہ و بیبوت کیلئے اپنے حکومت کے چند اقتامات کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں ایک تو سال دو ہزار اکیس کے دوران مختلف پریس کلپوں میں گرانڈ ان ایڈ کی مد میں پانچ کروڑ روپے کی فرامی مدب یہ پہلے سے ہم دے چکے ہیں روان مالی سال ڈیویجنل سطح پر پریس کلپوں کی تعمیر وہ بہاری کے لئے تقریباً دس کروڑ روپے کے منظوری ہے زمشدہ ازلا میں پریس کلپوں کی تعمیر وہ بہاری کے لئے تقریباً بارہ کروڑ روپے جنرلسٹ ریلیف انڈورنمنٹ فنڈ کے تحت گزشتہ مالی سال کے دوران صبح کے ایک سوار ٹاون مستحق صحافیوں میں تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ روپے تقسیم ہو چکے ہیں نیو پیشاور نیو پیشاور سٹی میں پیشاور پریس کلپ کے صحافیوں کے لئے میڈیا انکلیو کی منظوری جو آج آپ لوگ کے سامنے ہیں پریس کلپ کو سالانہ گرانڈ ان ایڈ کے فرامی حال ہی میں جنرلسٹ ویل فیر انڈورنمنٹ فنڈز رولز میں ترامیم جس کے تحت دشتگردی کی واقعات میں شہید ہونے والی صحافیوں کی ورسا کو دس لاکھ روپے مال امداد کے علاوہ صحافیوں کو دیگر مختلف قسم کی معاونت کی فرامی تو یہ جو چند نقات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے یہ میرے خیال میں تاریخ میں پہلی دبا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جو مجھ سے ہو سکتا ہے ہم آپ کے لئے ضرور کریں گے ریاض نے یہاں پر بات کر دی کہ ہر چیز ڈبل ہونی چاہیے اس پہ تو آخر میں میں بات کروں گا لیکن وہ کہتے ہیں نا آپ کے آپ نے تو اپنا سعودہ بیج دیا لیکن اب میری بار یہ ہے کہ میں بھی توڑا سا اپنا سعودہ آپ پر فروغ کرلوں کیونکہ ایسا موقع پھر ملتا نہیں ہے اور یہاں پر میرے سارے صحافی بھائی موجود ہیں میرے بہن بھی یہاں پر موجود ہیں اور کیمرے لگے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس موقع سے میں بھی کچھ فائدہ اٹھانا چاہوں گا لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا جب میں سترہ مارچ کو آپ کا حل تھا پچھلے سال میں نے کہا تھا جب میں چیز منسٹر بنا تو چار پانچ چیلنجز میرے لیتی ہے سب سے بڑا چیلنج فاتہ مر جاتا الحمدللہ وہ آپ سب کے سامنے ہے اس پہ میں ڈیٹیل بات اور نہیں کرنا چاہوں گا اس کے علاوہ جو مجھے ورسے میں پروجیکٹ ملے وہ بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب میں اس سال کا ذکر اپنے بجٹ سے شروع کروں گا جو بجٹ میں میں نے وعدے کیے تھے لوگوں کے ساتھ اپنے خیبر پخت انخواہ کے لوگوں کے ساتھ وہ تقریبا سارے میچور ہو چکے ہیں میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس دفعہ ہم ڈیولیمنٹل اس کیلئے پروجیکٹ کیلئے جو الوکیشن ہے وہ ایک ہی ساتھ دیں گے یہ کس تو میں نہیں دیں گے وہ بھی ہم نے کیا ہوا ہے اس کے علاوہ میں نے کہا کہ فارڈہ کے جو ہمارے ملازمین ہیں ان کو ہم پرمنٹ کریں گے وہ بھی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ میں نے کہا کہ آئی ما کرام کو ہم دس ہزار روپے بہانہ اعزازیہ دیں گے وہ بھی میچور ہو چکے ہیں ان کو بھی اعزازیہ مل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولیمنٹل پورٹ فوریو تھا اور پورا کا پورا جو بجٹ تھا ایک ہزار ایک سو اٹھارہ ملین کا جو تاریخ بجٹ تھا اور عوام دوست بجٹ تھا اس میں جو ہم نے ٹیکس ریفارمز کیے تھے جو ٹیکس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کی منمائز کریں گے ٹیکس میں چھوٹ دیں گے ریفارمز کریں گے اور الحمدللہ تقریباً سالے وہ میرے جو سٹیپس تھے وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جو ہماری حکومت کی فلاہی اقدامات ہیں وہ پہلے سے میں نے ذکر کر دیا آئی ما مساجد کے جو میں نے ان کا وظائف کا ذکر کر دیا اس کے علاوہ خطیبوں کے تنخواہ میں بھی ہم نے اضافہ کر دیا ہے اب چونکہ ہم نئے پاکستان کارٹ کے حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا جو فیڈل گورنمنٹ کا انیشیٹیو ہے لیکن اس میں خیبر فخت انخواہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور اس میں بہت سے چیزیں ہماری ہی ہماری انیشیٹیو تھی جو فیڈل گورنمنٹ اب کر رہی ہے اگر آپ ہیلتھ کارٹ کوٹ آلے کسان کارٹ کوٹ آلے ہاں ان کی طرف سے یہ بھی ہے احساس راشن پروگرام جس میں سے تیرہ عرب روپے خیبر فخت انخواہ کی حکومت ان کو دے رہی ہے احساس کفالت پروگرام اس کے علاوہ کامیاب جوان پروگرام یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم اپنے لوگوں کو فرام کر رہے ہیں جو وعدے ہم نے کیے تھے جو پرامیلس صاحب کا ویجن تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے عوام پر انویسمنٹ کرنی ہے تو یہ وہی انویسمنٹ ہے جو ہم عوام پر کر رہے ہیں اس وقت ہمارا مقابلہ صرف ایک چیز کے ساتھ ہے ہمارا مقابلہ نہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے نہ ننون کے ساتھ ہے نہ ننشیل کے ساتھ ہے نہ کسی اور کے ساتھ ہے اور وہ مقابلہ ہے مہنگائی کے ساتھ اور یہ ہم سب ایڈمیٹ کرتے ہیں میرا پرامیلسٹر بھی ایڈمیٹ کرتے ہیں اور ہم بھی ایڈمیٹ میں بھی ایڈمیٹ کرتا ہوں لیکن یہ مہنگائی ایمپورڈڈ ہے آپ سب کو پتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں آپ کو سب پتہ ہے آپ کو دنیا آپ کی دنیا پہ نظر ہے اور یہ امپورٹنٹ اس لئے میں ایسے کہتا ہوں کہ آپ کوئن نائنٹین کے بعد اگر دیکھ لیں پوری دنیا میں مہنگائی کے ایک لہر آئی ہے لیکن یہاں اٹومیٹکلی پاکستانوں سے ضرور سفر ہوگا کیونکہ ہم سب چیزیں اگر آپ کی اناج یہ ساری چیزیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں چینے امپورٹ ہو رہی ہیں سجدی بھی آپ کی فود آئیٹم اس پہ زیادہ تر امپورٹنٹ ہے دال آپ کی امپورٹنٹ ہے یہ آئل آپ کی امپورٹنٹ ہے اور جب دنیا کے مارکٹ میں تیل اور یہ چیزیں بجلی اور یہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے تو اٹومیٹکلی اس کا امپیکٹ یہاں پر آئے گئے تو غریب ملک ہے پہلے سے جو ایکانومی کی حالاتی اس ملک کی وہ آپ کے سب کے سامنے ہیں ملک بینگ رپٹ ہو رہا تھا لیکن یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ پرائم منسٹر اماران خان کی وہ محنت کی وجہ سے آج جو ایکانومی کی گروت ہو رہی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں تو میں یہ صرف سمجھانا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کو آپ کی وساطت سے کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ یہ میں آج آپ یہ برگنگ نہیں اس کے طور پر بھی چلا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد اماران خان اس قوم کو خوشخبری دے گا اور یہ انشاءاللہ ان قریب ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب کچھ اناؤنسمنٹ ضرور کریں گے تاکہ ہم اس مہنگائی کے لیون کو کم از کم اگر ختم نہیں کر سکتے تو اس کو تھوڑا سا ہم کم کر سکے اور یہ آپ دیکھ لیں اگر ایک لیڈر اوپل نے کہتا ہے کہ میں میری سوچ غریب اور عام عوام کی ہے تو کس طرح مہنگائی کر سکتا ہے نو نیور بلکل نہیں کر سکتا لیکن میں نے پہلے سے بتا دیا کہ آپ کے سب چیزیں امپورٹڈ ہو رہی ہے تو آرٹومیٹکری مہنگائی آئی گی تو میں یہ جو وہ غریب آدمی کے بارے میں اس کی سوچ ہے اگر وہ پناہ گائے بنا رہا ہے تو اس لئے بنا رہا ہے کہ تاکہ عام اور غریب لوگ کچھوں کچھوں فیسلیٹیشن دے سکے اچھا آپ دیکھ لیں میں دو وزیراعظم کے حوالے سے بات کروں گا ایک میرا پرائم منسٹر ہے میرا لیڈر ہے عمران خان انہوں نے لوگوں سے چندہ اکٹا کیا تو آپ تقریباً کوئی پانچ وہ ہسپیٹل کیسر کا بن رہا ہے اس ملک میں انہوں نے بنائی وہاں پہ انہوں نے ڈونیشن دیا آپ لوگوں سے انہوں نے لگا دیا ایک اور پرائم منسٹر تھا نواز شریف صاحب انہیں نعرہ لگایا قرض اتارو ملک سوارو میں نے بھی اس وقت اس میں پیمنٹ کی دیا اپنے جیب کی اس کی مطابق کہ چلو یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ اس ملک کو ہم سواریں گے اور قرض اتاریں گے لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا پتہ نہیں کہ وہ پیسے کدھر چلے گئے میں الزام نہیں لگانا چاہتا ہے یہ سب آپ کے سامنے ہے تو آپ اس لیول کو بیچک کریں کہ جو بندہ ڈونیشن کے ذریعے اپنے لوگوں سے جو وعدہ کرتا ہے اور وہ ایک کام کر کے دکھاتا ہے اور جو دوسرا بندہ جو آپ کے جیب سے پیسے نکال کے اپنے جیب میں ڈالتا ہے تو کیا جو میرا پرائی منسٹر ہے موجود اب عمران خان صاحب کیا وہ غریب لوگوں پہ مہنگائی لے گا اور یہ نہیں ہو سکتا تو کینے کا مقصد یہ ہے کہ پرائی منسٹر عمران خان میں اور جو پچھلے پرائی منسٹر آئے تھے ان میں زمین آسمان کا فرق ہے اور یہ مہنگائی جو ہے انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ ہم کوش کر رہے کہ ہماری ایکانومی اٹھ جائے ایکانومی کی گروت ہماری ٹیک ہو جائے تو انشاءاللہ یہ عوام کا پیسہ ہے اور عوام پہ ہی لگے گا اس کے علاوہ میں یہاں پر جو اپوزیشن والے ہیں جو پی ڈی ایم والے ہیں ان کے حوالے سے میں دو تین منٹ لوں گا ایک تو یہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ نا اہل اور سیلیکٹڈ حکومت ہیں چلو اگر ہم نا اہل ہوئے سیلیکٹڈ ہے تو جب آپ لوگ اہل تھے تو آپ لوگوں نے ستر سال میں اس ملک کا کیا اس کی کیا شکل بنا دیئے کرزوں کا بوچ سارے ادارے تباہ تو کیا یہ ہم نہ اہل نے کیے تھے کہ آپ اہلوں نے کیے تھے یہ تو آپ کے کارنا میں ہے جو اب ہمیں ورسے میں ملے ہیں جو سخت وقت ہے وہ ہم پہ آ رہا ہے وہ ہم گزار رہے ہیں لوگوں کی طرف سے بدعائے ہمیں ملے ہیں یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو انہوں نے ستر سال اس ملک پہ حکومت کی اور بیڑا گھر کر دیا اس ملک کا اب الحمدللہ عمران خان صاحب کے سربرائی میں ان کے کاویشوں کی وجہ سے اب یہ ملک آگے کی طرف بڑھ رہا ہے یہ دیکھے یہ ان کے کارنامے تھے اب جب ہم نہ اہل ہے اور سیلیکٹڈ ہے تو ہمارے کارنامے دیکھ لیں اب اپنے فورن پالیسی کو اٹھا لیں دیکھ لیں آپ عمران خان صاحب کی شخصیت کو دیکھ لیں جس طرح انہوں نے فورن پالیسی اس ملک کی اٹھائی ہے یو این کے فورم پہ جس طرح انہوں نے اسلام کی بات کی اور پھر جس طرح انہوں نے کشمیر کے آواز اٹھائی یہ آپ سب کے سامنے ہے اس کے علاوہ جو انہوں نے چینہ کا ویزٹ کیا تھا اب وہ جب ریشہ گئے تھے تو اس سے پہلے کوئی گیا ہے اب جرمنی کی طرف ہو جائے گا تو یہ آپ کی فورن پالیسی ہے کہ آپ پہ لوگ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں اب جو بل گیٹ صاحب یہاں پر تشریف لائے تھے جو یہاں صرف عمران خان صاحب کی انویٹیشن پر تشریف لائے تھے تو یہ بھی آپ کے فورن پالیسی ہے اس کے علاوہ کوئیڈ نائنٹین میں تھرڈ پوزیشن آپ کو ملی پوری ورڈ میں تو یہ کسی تھی یہ عمران خان صاحب کی وہ پالیسیہ تھی اللہ کے مدد سے اللہ کے فضل سے اب یہ کہہ رہے کہ یہ ناہل ہے اور سیلیکٹڈ ہے یہ سارے ناہل اور سیلیکٹڈ تھے یہ کوئی کسی کی انگلی پکڑ کے آیا تھا اور کسی کسی اور کی انگلی پکڑ کے آئے تھے یہ سارے اب جو میرٹ پہ لوگ آئے یہ کہتے ہیں یہ ناہل اور سیلیکٹڈ ہے آپ اپنے کلائمیٹک چینجز کی پروگرام دیکھ لیں جو پوری دنیا اس کو اپریشیائٹ کر رہی ہے آپ اپنے ہیلٹ کارڈ کو اٹھا لیں کسی ملک میں کسی کو فری علاج نہیں مل رہا ہے آپ دیکھ لیں دنیا کی بڑے بڑے میشیہت والے ملک ہے وہ بھی یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے آج الحمدللہ پورے پاکستان میں آپ کو ہیلٹ کارڈ مل رہا ہے خیبر پختنخواہ میں آپ کو تو آپ کیٹنی اور لیورٹ ٹرانسپلانٹ کے بھی ہم نے آپ کو فیسلیٹی پروائیڈ کر دی ہے تو یہ کسی کی ہے یہ دیکھ لیں آپ احساس پروگرام دیکھ لیں جس کو پوری دنیا میں پزرائی مل رہی ہے تو یہ دیکھ لیں آپ ایک دفعہ ناہل سریکٹڈ حکومت کو دیکھ لیں اور جو اہل اور خود الیکٹ ہو کے آئے تھے ان کے کارنامے دیکھ لیں اس خیبر پختنخواہ میں بھی پچھلی حکومت ہے آپ لوگ نے دیکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے گزری ہے کسی نے کتاب کے نام پہ اٹھ لے گئے تھے کہ ہم اسلام لائیں گے وہ اسلام آباد تک محدود ہو گئے کوئی آئے تھا اخپلہ خورہ اخپلے اختیار اخپلہ خورہ اخپلے اختیار والے کو بھی آپ نے دیکھا ہوا تھا کسی ہم اس میں کیا ہو رہا تھا اور پوری خیبر پختنخواہ میں کیا کرنا میں ان کے ہو رہے تھے تو میں صرف یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ نے عوام سے اور پاکستانیوں سے اور خیبر پختنخواہ کی لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ان لوگوں کے ناروں میں نہ آئے اب یہ ایک ڈراما کر رہے ہیں کہ خیبر پختنخواہ میں ہم لوکل گورنمنٹ الیکشن آر گئے ہم لوگ اور گورنمنٹ الیکشن نہیں آرہے جس طرح ہم نے کم بیک کیا انشاءاللہ فیس ٹو میں اس کے لوگ بھی انشاءاللہ کم بیک کرے گے ہم بتائیں گے کہ چونکہ ہمارا مقابلہ مہنگائی کے ساتھ تھا اور آپ لوگ کو پتا چل رہا ہے کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے تو انشاءاللہ کم بیک کرے گے اور یہ خیبر پختنخواہ پہلے بھی عمران خان کا تھا اور انشاءاللہ اب بھی ہوگا اور اندہ اور اوقت پہ بھی انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کڑا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ خیبر پختنخواہ کی حکومت کی جو بھی ہمارے ادارے ہیں جو بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں جو بھی ہمارے سیکٹرز ہیں دیکھیں ہمارے پاس جو پوٹنشل موجود ہے وہ چار سیکٹرز میں ایک انرجی سیکٹر میں موجود ہے ایک مائنز اینڈ منر سیکٹر ہے اور یہ اس کے علاوہ آپ ٹوریزم سیکٹر کو دیکھ لیں تین چار اس طرح کے سیکٹر ہے کہ اس میں ہم اپنے صوبے کو اٹھا سکتے ہیں اور اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں آپ اگر انرجی سیکٹر کے حوالے سے میں بات کروں تو پہلا صوبہ ہے جس نے ویلنگ کی ذریعے اپنے انڈسٹری کو بہت کم قیمت پہ بجلی پروائیڈ کی ہوئی ہے اس میں کچھ مسئلے ہیں لیکن انشاءاللہ وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے تو اگر ہم نے انڈسٹری کو یہاں پر لانا ہے تو یہ چیزیں ہم اپنے انڈسٹری انڈسٹری جو ہمارے انڈسٹری کی جو ہمارے لوگ ہیں بھائی ہیں ان کو ہم ضرور سے فیسلیٹیٹ کریں گے تاکہ یہ صوبہ اٹھ جائے اور اپنے پاہ پہ کڑا ہو سکے اس کے علاوہ پہلے دب ہم اپنے گریٹ اور ڈسٹریبیوشن کمپنی بنانے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے بہت سے انرجی کے پروجیکٹ سے ہم مسجدوں کو سولرائز کر رہے ہیں پہلی حکومت ہے ہم ہسپیٹرز کو کر رہے ہیں ہم اپنے سکولوں کو سولرائز کر رہے ہیں تو یہ انرجی سیکٹر میں اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس کلین اینڈ گرین انرجی ہے اس کے طرف ہم جائیں گے ہمارے پاس پوٹینشل موجود ہے لوگ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایم او ایوز کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہم اب دوبے ایکسپو میں گئے تھے تو آٹھ آرپ ڈالر کا ہمارے چوالیس ایم او ایوز ان کے ساتھ سائن ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ میں نے اپنی ٹیم سے کہا ہوا ہے کہ کم از کم کم از کم اس میں سے بیس پچیس ایسی ایم او ایوز ہو جو ہم اپنے اس ٹینیور میں میچور کرا سکے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکے کہ یہ حکومت لوگوں کے لئے کچھ کرنا چاہتی ہے اور ان کے ساتھ سنسیر حکومت ہے یہ اس کے علاوہ مائن سیکٹر میں میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ آپ اپنی کمپنی بنا دے تاکہ ہم باہر کے کمپنیوں کے ساتھ ملکوں کے ساتھ ان کی جو سرکاری کمپنی ان کے ساتھ جیوی کر لیں یہاں پر مصیبت یہ ہے پراویڈ بندہ آکے وہ کروڑوں پہ کروڑے کما جاتا ہے اور یہاں ہمیں جو ہماری ریونیو ہے وہ ہمیں لاکوں میں مل جاتی ہے تو میں نے کہا یہ اور نہیں چلے گا آپ اپنی کمپنی بنا دے ہم جیوی کریں گے یا فیفٹی فیفٹی پہ کریں گے یا سیونٹی تھرٹی پہ کریں گے لیکن یہ ریونیو یہ گورنمنٹ کا حق ہے کہ یہ گورنمنٹ کو بھی نہیں زیادہ اس پر سے زیادہ تو اس پہ بھی ہم لگے ہوئے ہیں ٹوریزم سیکٹر میں ہم چار انٹیگریٹڈ ہمارے ٹوریزم زونز ہیں اس پہ ہم اس کو تقریباً اس پہ انویسٹر آ چکے ہیں اور اس سے پورا کا علاقہ اٹھ جائے گا پچھلے سال ستاویس لاکھ لوگ خیبر پختنخواہ میں آئے تھے اور چیاسٹھ عرب روپے ان کے طرف سے یہاں پہ چھوڑا گیا تھا ڈیفرنٹ سیکٹر میں تو اس طفح بھی ہماری کوش ہے کہ ہم ٹوریزم سیکٹر کو اٹھا لیں انکرچ کریں لوگ آئے یہاں پر انویسمنٹ ہو تو یہ ہماری آئے کی طرف سوچ ہے اس کے علاوہ اگریکرچر سیکٹر میں آپ دیکھ لیں سی آر بی سی لیفٹ کنال اس پہ میں لگا ہوا ہوں انشاءاللہ مارچ اپریل تک اس کی فیزیبیلٹی اپ ڈیٹ ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہماری کوش ہوگی کہ ہم اس ٹینور میں اس کی گراؤنڈ بڑیکنگ سرمنی ہم کر لیں باقی اس میں باقی دنیا بھی انٹرسٹ لے رہی ہے اپنے اس کو فوڈ باسکٹ کو ٹی کرنے کیلئے سعودیہ اس میں انٹرسٹ لے رہی ہے کتری اس میں آنا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی ہم لگے ہوئے ہیں تو بڑے مسئلے میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک پلیننگ کے ساتھ اس خیبر پختنخواہ کے فوڈ باسکٹ کے حوالے سے اس پہ پورا فوکس ٹو اور صحیح کام کر سکے تاکہ یہ ہمارے مسئلے حلو جو ہمارے نئی نسلے ان کو یہ یہ مسائل ان کے اس کے لئے ورسے میں نہ چھوڑے تو یہ اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ جو پہلا صوبہ ہے جو فوڈ سیکیورٹی پالیسی ہم نے بنا دیئے اس کے حوالے سے سپورٹ دے سکتے ہیں تو فشری میں ہم نے کام کیا تھا اب ٹراؤڈ فش جو ہے اس کے اتنی پراویٹ سیکٹر میں لوگ آ گئے ہیں کہ اسے ان کے کافی ریونیو جنریٹ ہو رہی ہے تو اب اس دفعہ میں نے اسے کہا ہے کہ آپ نے جو ہمارے ڈیری فارمز ہے یا جو ہماری ہم نے گوشت کو وہ اس کی کرنا ہے اس کو تو اس کے لئے بھی میٹ بھی آپ کام کر لیں تو اس پہ بھی کام جائے انشاءاللہ ہم اپنے پراویٹ سیکٹر کو سپورٹ کریں گے تاکہ یہاں پر ہماری ڈیری ملک کے پروڈکشن بیٹی کو لوگوں کو سپلائی صحیح دودھ لوگوں کو ملے اور لوگوں کو کاروبار بھی ملے تو انشاءاللہ اسی طرح بہت سے زیادہ سیکٹر ہے جس میں میں بات کر سکتا ہوں اور یہ کچھ میں آپ نے اس کے جو ہم نے اصلاحات کی ہے اس پر اولے سے میں تھوڑا سا آپ کو بریپ کرنا چاہوں گا تھوڑا سا آپ ٹائم لگے گا لیکن بارحال جو اتنا بڑا کام ہم آپ کے لئے کر رہے ہیں تو یہ چوڑا سا کام بھی ہمارے لئے کر لیتے ہیں اور یہ اناؤنسمنٹ اس لئے آخر میں ہوتی ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ کے یہ ذرا ہمیں بھی سن لیں کیونکہ جب آپ پہلے کسی کو بتا دے کہ یہ یہ کام میں کروں گا تو پھر شاید آپ نہیں بیٹھ سکے گئے تو اس لئے یہ ضروری ہے کہ آخر میں پھر اس پہ آؤں گا یہ جتنی بھی ہماری رسکی سٹیشنز تھے سارے تحصیلوں پر ہم نے اس کو ایکسنشن دے دی تاکہ لوگ کو وہ فیسیلی نہیں دے سکی امرجنسی میں اس کے علاوہ ٹیکس ریفارمز پہ ہمارا کام ہو رہا ہے پچھلے بجل میں بھی کافی ٹیکس ہم نے کم کہتے اور کچھ کو ہم نے منیمائز کر دیا تھا اس کے علاوہ پٹواری پٹواری ریفارمز ہے پہلی تفہ خیبر پختنخواہ میں ایٹا پر ہم پٹواری برتی کر رہے ہیں اور اس میں وومن بھی آ چکے ہیں اس میں عورتیں بھی شامل ہیں اور وہ اس کو آئی ٹی آئی ٹی اس کو آئی ٹی آئی ٹی انفرمیشن ٹیکنولوجی کی بھی ان کی معلومات ہیں ٹرین کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ای گووننس ہماری سٹریجی ہے ایکنومک ریوائل پہ ہم کام کر رہے ہیں کیپیسٹی بیلڈنگ بہت سے ڈپارٹمنٹ کے ہم کر چکے ہیں اور اور کی بھی کریں گے انشاءاللہ لینڈ ریکارڈ کی کمپیوٹرازیشن ہم کر رہے ہیں اس کے علاوہ کلین اینڈ گرین کیپی پی کام کر رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے انٹی انکروشمنٹ جو ہماری ڈرائوئے وہ وقت انفوقت انم کرتے رہتے ہیں یہ اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں تو آپ سے بس یہ گزارشاتی جو گورنمنٹ کے اچھے اچھے کام ہے اس کو آپ سپورٹ کریں اس کو آپ ہائلائٹ کریں ہم بھی انسان ہیں آپ کی طرح ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے جا پر میری حکومت سے مجھ سے کوئی غلطی ہو آپ اس کی نشاندہی کریں اگر تنقید بھی کرنے تو پوزیٹیو تنقید کریں ہمیں بتائے کہ یہ آپ پر غلطی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ یہ میرا کام ہے کہ میں اس کو ضرور صحیح کروں گا اب میں آپ کی اس فائنلز پر آ جاتا ہوں جو آپ انتظار میں بیٹے ہوئے ہیں تو جو ریاض نے بات کی انڈورمنٹ فنڈ سے شروع کرتے ہیں کہ اچھی چیزیں پہلے ہیں اور جب وہ کرے تو گرانٹ پہ دوبارہ آتا ہوں یہ ایک تو گرانٹ کی بات ہو رہی ہے تو پہ سب سے پہلے میں انڈورمنٹ پہ بات کروں گا تقریباً کوئی بارہ کروڑ اسی لاکھ روپے آپ کی ہے تو اس کو میں بیس کروڑوں پہ تک لے جانے کے علاقے یہ یہ اس نے میں کر رہا ہوں اب تیمور آیا ہوئے یہاں پر فائنانس منسٹر اب اس کو بہت برا لگے گا لیکن یہ برنکل بے وقت ٹائم پہ آ گیا ہے تو یہ اب اس کو تھوڑا سا میں بہت زیادہ وہ گرانٹ کا میں زیادہ اعلان کرتا لیکن اس کو دیکھ کے اس کے تیور کو دیکھ کے میں تھوڑا سا وہ بیک فوٹ پہ چلا گیا ہوں تو اب یہ آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں یہ نیو پیشاور سٹی اس کی تو بات ہو گئی ہے جو آپ اضافی بات کر رہے ہیں تو میری ٹیم ہم بیٹھ کے اور پراسس میں ڈال کے جو پہلی کیا تھا تو انشاءاللہ جو بھی طریقہ ہوگا اس مطابعہ ہم کریں گے آپ کے لئے جو آپ نے پریس کلپ کے حوالے سے پچیس کیوی کا بتا دیا تو یہ سورر یہ اس جو جون میں ہماری ای ڈی پی ہوگی اس میں ہم آپ کے لئے ڈال دیں گے اس میں اور جو آخری بات ہے یہ سپیشل گرانٹ کی جو انہوں نے بات کی اس طرح ہے دیکھیں ایک انہوں میں کی بہت بہت خرابہ لاتے ہیں اور فیڈل گورنمنٹ یہاں پر تیمون بیٹا ہوا ہے جو بھی ان کی انیشیٹیوز ہوتی ہے یہ فیڈل گورنمنٹ کی تو اس میں ستر پرسنٹ وہ ڈالتے ہیں اور ترڈی پرسنٹ صوبے کے طرف سے ہم ڈال دیتے ہیں تو یہ غریب صوبہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ نائنٹی پرسنٹ سیٹس جو ہے وہ فیڈل گورنمنٹ سے ہم اصول کرتے ہیں ان کی طرف سے تو اگر اس دفعہ گزارہ کر لیں یہ چار کروڑے بہت زیادہ ہے تو اس میں ذرا کر ہم تھوڑا سا گزارہ کریں کیونکہ دو بجٹ آپ کے ساتھ اور بھی میرے ہوں گے اگر زندگی رہی تو آپ کے ساتھ دو اور بجٹ میں ہماری ملاقات ہوگی تو میرا خیار میں یہ چلو میں نے کہا ڈائی لے گئیں صرف تین کروڑوں پہ کا میں اعلام کر دیتا ہوں اور یہ دو سکولرشپس کی انہوں نے بات کی بلکل میں اگری کرتا ہوں رحم اللہ صدی صاحب اور حافظ نصار صاحب حافظ صلو اللہ صاحب میں اگری کرتا ہوں وہ ہمارے بھی بڑے تھے بڑی خدمات ہیں ان کی اور اگر آپ چاہئے تو اب اسے ریاض کی نام پہ ایک کر دیتے ہیں کیونکہ یہ تو بھی ریٹائر ہو رہا ہے بھی سے ریٹائر ہو رہا ہے نا دو سال یہ مسلسل رہا ہے تو اس کے لئے بھی کچھ اعلان کر دیتے ہیں لیکن بارہال یہ دو اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہمارے بڑے تھے اور ان کی بڑی یہاں پر خدمات ہے اور ان کی خدمات کے حضر تو چھوٹا سا کام ہے لیکن بارہال رحم اللہ صاحب سے اور حافظ سنواللہ صاحب کے نام پہ میں سکولرشپ کا اعلان کرتا ہوں آخر میں آپ سب بھائیو بہنوں کا شکریہ پاکستان زندہ بہت